سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو دل میں طلاق دے دے دل میں طلاق دے تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں اس کے تعلق سے ہم جانیں گے دل میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوگی طلاق کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے یعنی زبان سے بولنا طلاق کے الفاظ یہ ضروری ہے اور ان الفاظ کی بھی کم از کم اتنی آواز ہو کہ بندہ خود سن سکے اگر اتنی آواز نہ ہو کہ بندہ خود نہ سن سکے تو طلاق واقع نہیں ہوگی جیسا کہ در مختار میں ہے کم از کم بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا سنے اور کم از کم آہستہ آواز کا مطلب یہ ہے کہ خود سن سکے یہ ذابطہ ہر ایسے مقام کے لئے ہے جس کا تعلق بولنے سے ہو جیسے زبیحہ پر بسم اللہ سجدہ تلاورت پر سجدہ کا وجوب گلام کو آزاد کرنا طلاق دینا اور سیدی علی حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر فقط دل میں طلاق دے دی یوں کہ زبان سے کچھ کہا ہی نہ تھا یا کہا مگر فقط زبان کو حرکت تھی اتنی آواز نہ تھی کہ اپنے کان تک آنے کے قابل ہو جب تو طلاق واقع ہوئی ہی نہیں سمجھ رہے ہیں فتاوہ رزویہ جل بارہ صفحہ نمبر تین سو ارسٹھ محترم سامین اکرام مسئلے کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی کو دل میں من میں طلاق دے دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے جب تک کہ الفاظِ طلاق زبان سے ظاہر نہ ہو زبان سے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی آواز میں بولا ہو کہ وہ خود سن سکا ہو اگر صرف زبان سے حرکت کیا ہو آواز وغیرہ نہ ہو تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خوش رہے آباد رہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ